مجھے تو لگتا ہے سبتہین اب یہ ٹوٹنے والا ہے دیکھ رہے ہو اوہی یو دیکھ رہے ہیں دوستو ایش ور فیونا کا گھر جون جون دن گزر رہے ہیں یہ زیادہ کہہ رہا ہوتا جا رہے اور یہ اب ہل بھی رہا ہے سبتہین بھائی باز میں صاف کرنا ہی دھرا ہو دھرا تم نے دیکھ رہا تھا صبح یہ دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ خراب ہو گیا یہ بھائی یہ ٹوٹے گا سارا گھر دیکھنا اوہی ہل رہے سبتہین آج اور یہاں سے دیکھو یار کل رات بارش ہوئی ہے دوستو ہم اکثر یہاں پر مٹی ڈالتے ہیں آپ کو پتا ہوگا جو ہی بارش آتی پانے آتے ہیں ایک اور نیا گڑا بن جاتا ہے سمجھ نہیں آتی لیکن اب مجھے ایش ور فیونے کے گھر کی ٹینشن ہو رہی ہے یہ نہ ہو کہ اچانک سے گر جائے سبتہین اب ایش ور فیونے کا کچھ اور بندوں بس کرنا پڑے گا اچھا تم کوشش کرو نکالنے کی اور یہاں سے بھی گہرا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں دوستو اوئی 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 بھائی ان کے گھر کی جو بیس ہے نا میرے خیال میں خراب ہونے والی ختم ہوگی بھائی ایش ور فیونے ٹینشن بلکل نہیں لینی صحیح ہے تمہارا ہم نیا گھر بنوائیں گے اب یہ اتنا خراب نہیں ہوا کچھ دن گزر جائیں گے نا سبتہین رسکی ہے رسکی تو ہے یار اب اچانک کہاں ان کو بند کریں ہم ٹوٹسا نہیں ہے مجھے اتنا پتا ہے تھوڑا سا ہے کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا ہم جب تک بنوائے لکھیں اللہ خیر کرے گا السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں سٹین آج انکیبیٹر میں رکھے ہوئے انڈوں کو تین دن ہو گئے اور بلکل صحیح جا رہے ہیں دیکھ رہو جو ہی دوستو یہ پینتیس ڈگری کروس کرتے ہیں یہ پھر بلپ بند ہو جاتا ہے جو اندر ہوتا ہے اور یہاں پر بلکل سیو ہے لیکن میں نے ایک چیز چینج کیا سٹین پہلے اوپر انڈے رکھے تھے دوستو اور صبح میں نے نیچے رکھ دیا ہے مجھے تھوڑا سا خوف ہونے لگیا کہ یہ نہ ہو کہ بلک کے نیچے زیادہ ہیٹ ملنے لگ جائے اور ہمارے انڈے خراب ہو جائے تو میں نے پھر نیچے رکھ دیا اور فیلحال تو یہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے دعا کرو نکل رہا ہے سٹین اور اب دوستو ہم اس کے انڈوں کی کیلنگ کر لیتے ہیں سٹین پانچ انڈے رکھے تھے آج ان کی کیلنگ کرتے ہیں اور آج ہمیں کنفرم ہیزلٹ مل جائے گا صحیح ہے اور وہ تو مہر کیا کر رہا وہ سر بیٹھ گیا یاد وہ اوپر اوپر پنگرے پر چا کرے گا چیک کرو ایک تو شوہری تر پریندہ بہت ہو گیا بھائی سیفٹی روم میں بیٹھ رہے تھے گرمی کی وجہ سے سارے پریندہ ان کو پتا ہے نا بند رہا ہے یہ انڈہ مجھے خراب لگ رہے یہ تم اٹھاتے جاؤ یہ خراب ہے یہ تم پکڑو ہم نے مور کے انڈے چیک کی ہیں چار خراب ہیں دو سئی ہیں صرف دو بچے نکلیں گے پہنچ انڈے نہیں رکھی تو پھر لگتے ہیں مور نہیں یہاں پر دے گئی انڈہ کوئی نکوئی پہ پتا نہیں ہے کون سا یہ تو نہیں ہے پھر بھی اوپر نیچے کام ہو جائے گا اس لئے ہمیں زائی کرنے ہوگا یہ سارے انڈے تو فیلحال میں ابھی نہیں توڑتا کیا پتا کوئی نیا انڈہ ہو اور دو دن کے بعد پروسس شروع ہو جائے پھر اس کو ہمیں انڈے میں رکھ دیں گے پتا نہیں سامن جاری سا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے جیک اور ویجی اتنا لڑتے ہیں ایک جسرے کو زخمیں کیا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہمارے جیک ہے یہ بلگو ٹھیک ہے اس کو کچھ نہیں ہوا یہ دیکھیں جیک نے نا انڈویجی کو اس جگہ پر مارا ہے یہ ایک سائٹ سہاف ہے اس کی ادھر دیکھو نا یہ والی سائٹ نا اس کی دوسری والی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ کیسے دکھاؤں میں آپ کا بتا دیا یہ والی جو سائٹ ہے نا یہ والی اس کی ٹھیک ہے دوسری والی سائٹ یہاں پر زخم ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہو گا یہاں پر جیک نے اس کو مارا ہے ویجی کو آجو ویجی آجو جیک بہت تیز بہت مارتا ہے مجھے بھی کبھیوں کبھی مارتا ہے ویجی کو تو ہر وقت مارتا رہتا لڑتا رہتا ہے اس پیسال تم دونوں کی اپس میں کیوں نہیں بنا رہی بھائی بتا دو مجھے مجھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا شیان کیوں کیوں کر رہے ہو جیک کو جب میں سیٹی مارتا ہوں ڈانس کرنے لگ جاتا ہے دیکھئے گا دیکھا بیزی نہیں کرتی گیا بیزی بس ہیلو ہیلو بولتی رہتی ہے بیزی دکتی ہے جیک میرے خیال میں انڈے خراب ہو گئے گرمی کی وجہ سے چوزہ چوزہ نکلا ہوئے یہ دیکھو یار جو تین بچے ہوئے تھے بچہ نکلا آیا بہت ہی کیوٹ ہے تین بچے ہوئے تھے انڈوں سے میں نے انڈوں کو یہاں رکھ دیا اور تو دیکھ لوں نکل رہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بھی ڈک ہے یہ بھی نکل رہے اس کو نکل رہے تھوڑی بہت تھوڑی بہت آگیا ماشا اللہ کیسے لگا نئی دنیا میں ہا کر ماشا اللہ چوزہ کیسے نکلتا ہے اس طرح نکلتا ہے یہ دیکھو کیا ہو گیا کیا ہو گیا دیوار میں انڈوں کو اس کے پاس ہی پھر بعد میں دیکھیں گے اس کو کہاں رکھنا ہے میں دیکھتا ہوں یہ پال ہے انڈوں کو دو دن دو دن اور باقی والے انڈیں یہ سارے انڈیں خراب تھے اس کو ویسٹ کر دینا اس کو ویسٹ کر رہے ہیں انڈوں کو پٹا کے بجھ رہے ہیں میں نے دیکھا ہمارے دکس کے دو بچے مر گیا اور کیا ہوئے ہیں دکس کے بچے ہر دو ہمارے مرے ہوئے ہیں یہاں پر مامو اب بھی تو بڑی ڈکس کی نکلا بھی بڑی ڈکس نہیں تھی پھر بھی مر گیا یہ دو زخمی ہوں گے پھر ایک دو زخمی تھے دکس نے نقصان پہنچایا تھا ان کو اور یہ نازک ہوتے ہیں پتہ نہیں اب ان کا کیا بنت ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے مر کیوں رہے ہیں مر کیوں رہے ہیں وہ تو دکس کی وجہ سے مر رہے تھے اب ان دو کا نہیں بتا مجھے کہ کیوں مر رہے ہیں دکس کے بچے شاید میرے کی حال میں باقی کے بھی نیپل پائیں گے کیونکہ سارے مرتے جا رہے ہیں اور یہ شاید ویکنس ہوگی ان میں یا کوئی مسئلہ ہوگا مجھے نہیں سمجھا رہا آپ نے بتانے کیوں مر رہے ہیں دونا دکس کے بچے اگل کو کھلا دیا کون سے جو مرے تھے وہی والے کدھر ہے کدھر ہے اگل یار شیان کے کام دیکھیں یار اس نے نا اگل کو نا وہ ڈک کا بچہ کھلا دیا ہاں نہیں بلاج نے کھلا دیا نہیں اس نے کھلا دیا ابھی تم کہہ رہے تھے میں نے کھلا دیا ابھی کہہ رہو اس نے کھلا دیا ابھی تمہیں بتاتا ہوں آتا ہوں نا میں اگل تو بھائی فوراں اس نے اٹھا لیا اور چھپا رہے کہ میں کھاؤں گا اس کو اب تو خیر اس کے پاس جلے گیا ویسے بھی مر گئے تھے اس کو کھانی دیتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں ان کو بچارے ڈک کے بچے پر بھی ٹوٹ پڑائی ہے بچارے 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 تمہیں ترس نہیں آیا جب تم نے ڈالیا اس کو رونا نہیں آیا شان کے کام دیکھیں ڈرتا بھی نہیں ہے میں بھی جب کبھی ایک دفعہ میں نے بھی ایک دفعہ توتا شانک سکتے تھے لیکن میں ڈر گیا تھا یہ تو بھئی ڈرتا بھی نہیں ہے ادھر آؤ ادھر آؤ تو صحیح دیکھیں دونوں کے دونوں ڈکس کے بچے ہیں ہمارے پورانے والے ڈکس ڈرتا ہیں اس سے اس وجہ سے وہ کھانی سکا سارہ بھئی دونوں کو شان نہیں کھلا۔ ابھی بتا رہے تھا ڈکس کے بچے ہوتا ہے مرے نہیں ہوئے مرک مرکی کھلا بھی دی ہے اس نے آن جی آدھی بات بتائیے اس نے ویار کیوں مرکل ویسے ان کی حالت خراب تھی ہو وہ بھی زخمی تھے نا چل نہیں پا رہے تھے وہ ان کی ماںوں نے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے جو بھی ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا سمجھ سے باہر ہے عجیب فیل ہو رہا ہے مجھے تو اتنا انتظار تھا ڈکٹ سے بچوں کا اور ان کے ساتھ ہو کیا رہے مری جا رہے مری جا رہے مری جا رہے بس ہمیں اچھی کی امید رکھنی ہوگی کہ بس ان کے ساتھ کچھ بورا نہ ہو اور یہ زندہ بجے ہیں یار اس کو پکڑو ذرا نیچے نہیں آرہا تم نقصان یار کیوں کر دیو سپین یہ دیکھیں ہر سپین کے کام اس کے ساہرے سے اوپر شڑنے کوشش کر رہا تھا یہ جو بھی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے یہ توڑ دیتا ہے یہ کام آئے گا دھیان سے یہ اچھا سٹینڈ ہے اس کو سیدھا کرنا ہوگا بس ٹوٹ گیا یہ ٹوٹل نہ یہاں پر یار بارہ سے پندرہ انڈے پڑھے ہو ہیں کبوتروں کے جن میں سے انڈے نکلنے کے چانسز ہیں انڈے نہیں سوری بچے نکلنے کے چانسز ہیں ایک تو کلی نکل گیا تھا اور باقی دیکھتے ہیں کہ ایک دو نکلے ہوئے ہیں کہ نہیں نکلے ہوئے ابھی چیک کرتا ہوں ہاں بھائی پتاؤ پانچھے کبوتر بیٹھے ہیں انہیں کہ سب کے مجھے انا مکس ہیں انڈے بچے کچھ سمانی آ رہی ایک بچہ تو ایک یہاں پر تھا کل آج دیکھتا ہوں کوئی اور ہے نہیں 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 انڈے ہیں فیلال یہاں پر بھی اور ادھر بھی ہر جگہ بھی انڈے ہیں کبوتروں ہمارے یہاں پر بہت زیادہ خوش ہیں خوشحال ان کی اوزار ہیں بس ڈکس کا اپسوس ہوتا ہے دو تن دنوں سے مری جا رہے ہیں سبتین جلدی سے کھانا لے کے راجو ایش اور فیونو کو دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ہمارے ریبیٹس باہر بار ایش اور فیونو کے پاس چلے جاتے ہیں اور فیونو اور ایش ریبیٹس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں پکڑنے ہی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سمجھنی آتی کہ میری جان کے دشمن ہے یہ بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ چلو بھگو یہاں سے چلو پھر نہ آنا یہاں چھوٹے چھوٹے سے لے کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے وہ میں انڈوں کے ساتھ لگا رہا ہوں کیوں کیونکہ جو اوپر ہوتے ہیں اوپر جلدی ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا 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 کھانے لے کے آؤ ٹھیک ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری بیڈیو ملے گے انشاءاللہ کل ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پیر چلو کھانے لے ان کو دیتے ہیں پھر بھوک لگی ہوئی ان کو آٹھ کا ٹائم ہو رہا ہے چاوال فلیپیں ہیں اور چکن بھی بھی چل دی جل دی چل دی چل دی